سبھی نیتاؤں کا بہت بہت دھنیبات دینا چاہتا ہوں جو اس منچ پر ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس منچ پر بھی بہت زیادہ کا اکرتہ نیتہ دکھائی دے رہے ہیں سبھی ہمارے کا اکرتہ نیتہ اور اس چنابی جن سباہ میں اپسٹت ہمارے سبھی عدلی بزرگ کسان بھائی بڑی سنکھیا میں ہماری ماتائیں میں نے نوجوان ساتھی اور پتکار بندو ہو میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت دھنیبات اور آباد پکڑ کرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ میدان پورا ہمیں بھرا دکھائی دے رہا ہے آگے سے لے کے پیچھے تک پورا میدان بھرا ہے سڑک پہ لوگ ہیں اور جہاں سے میں چل کے آیا ہوں لگاتا سڑک کے دونوں طرح جن سمنتن دکھائی دے رہا ہے ہمارے منج کے پیچھے مندر تک بڑی سنکھیا میں لوگ دکھائی دے رہے ہیں جہاں کچھ نوجوان پیڑ پہ چڑ سکتے تھے ہمیں پیڑ پہ بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ اتصال اور جوش بتا رہا ہے کہ اس بھی دان سبا کے لوگوں نے اپنا من بنا لیا ہے یہ جو حصہ دکھائی دے رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس بار اب ہے سنگ سماجبادی پارٹی کے جناوچن سائیکل سب سے اچھے بوٹوں سے جیتنے جا رہے ہیں بتاؤ جتا رہے ہو کے نہیں جتا رہے ہو اب تو چناؤں میں کوئی سمیہ نہیں بچا ہے ایک دن بچا ہے بس اس کے بعد بوٹ ڈالنا ہے سائیکل بھول تو نہیں جاؤگے یاد رکھو گے سائیکل ازہر آپ نے دیکھا ہوگا بارٹی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے باشر بھی سنے ہوں گے ان کے بڑے بڑے نیتا دکھائی دے رہے ہوں گے ان کے نیتاؤں کے باشر سنے ہوں گے آپ نے جو چھوٹے نیتا ہے وہ چھوٹا جھونٹ بول رہے ہیں جو بڑے نیتا ہے وہ بڑا جھونٹ بول رہے ہیں اور جو سب سے بڑے نیتا ہے وہ سب سے بڑا جھونٹ بول رہے ہیں بتاؤ بھارٹی جنتہ پارٹی کے لوگ جھونٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں آپ سے کہا تھا کسان بھائیو کہ آئے دوگنی ہو جائے گی بتاؤ کسی بھی کسان کی پیداوار کی آئے دوگنی ہوئی ہو تو بتا دو یہی کسان اور کسان کے بیٹے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جب دھان بکا ہوگا بتاؤ دھان میں لوٹ ہو گئی کہ نہیں لوٹ ہو گئی آپ خاد کی بوری لینے گئے تھے بتاؤ خاد مل گئی کہ نہیں مل گئی ڈی اے پی نہیں ملی اور خاد کی بوری دیکھی ہوگی اس پر سے پانچ کلو کی چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کبھی سوچا ہے یہ پانچ کلو کی چوری کہاں سے سیکھی انہوں نے کبھی پارلے جی کا بسکٹ دیکھا ہے پیکٹ اس کا پہلے پیکٹ اتنا بڑا آتا تھا جیسے مہنگائی بڑی اور انہوں نے منافع کمانا شروع کیا وہ پیکٹ چھوٹا ہو گیا چھوٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور یہ دوبارہ آگئے سرکار میں تو ابھی تو پانچ کلو نکال لے ہیں دس کلو نکال لیں گے پھر پنترہ کلو نکال لیں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہوائی چپل والا ہوائی جاج میں چلے گا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اور جن کو ہوائی جاج میں بیٹھانا چاہتے تھے قریبوں کو وہ ہوائی جاج بیز دیئے ہوائی جاج جہاں کھڑے ہوتے ہیں ہوائی اڈا بیز دیا پانی کا جہاج بیز دیا بندرگاہ بیز دیا ریل گاڑی بیز دی اور ریل گاڑی جہاں کھڑی ہوتی ہے وہ ریل ویسٹیشن بیز دیا اور یہ اس لیے بیز دیا آپ نے پرانی کعبت سنی ہوگی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس سنی جب سب بگ جائے گا پھر نوکری کھڑے گی نوکری اور روجگاہ نہ دینا پڑے اس لیے بیچ رہے ہیں اور ان کا سن لیا ہوگا آپ نے بابا مکھی منتری کہہ رہے تھے یہ جو گرمی نکال لے تھے تین سال سے بھرتی نے نکلی یہ گرمی نکالنے والوں کو کہہ کے جا رہے ہیں سماجبادی سرکار بنے گی تو ان نوجمانوں کے لیے فوج میں بھرتی اور پولیس میں بھرتی نکالنے کا کام سماجبادی لوگ کریں گے یہ بائیس لاکھ پتھ کھالی ہیں اتفدیس میں گیارہ لاکھ بائیس لاکھ تو ہم نوکری دینے جا رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں ادھر جو پڑے لے کے نوجوان ہیں یہ بی ایٹ ٹیٹ والے لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارا سنکل پتھ پڑھ لیا ہے سماجبادی سرکار بنے گی تو ان کو سماجبادی جت کرنے کا کام کریں گے پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا سرکار منائیے آپ کو سماجبادی جت کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے یہ بی ایٹ اور ٹیٹ والے لوگ ہیں ہمارا سنکل پتھ پڑھ لیا پڑھ لیا ہوگا اور نہ کیول ان کو جو ہمارے سکشاں متر ہیں ہم ان کی بھی مدد کرنے جا رہے ہیں روجگار سیبہ کے ان کی بھی مدد ہوگی یہ جو کسان متر بننا سروعے تھے ان کی بھی مدد ہوگی اور ہم اپنے نوجوانوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں سرکاری نوکری میں اتہ پریز میں گیارہ لاکھ پد کھالی ہیں ان پدوں کو بھر کر کے نوجوانوں کو نوکری دینے کا کام سماجواری لوگ کریں گے یہ نوجوان مجھے لیپ ٹاپ دکھا رہا ہے اور ایک نیتہ جنہوں نے لیپ ٹاپ کی بات کہی ایسی کہی بات کہ آج کل جنتہ لوٹ پورٹ ہو رہی ہے بی جے پی کے نیتہ کہہ رہے تھے کہ انٹر پاس کر کے جو بارما کرے گا انہیں لیپ ٹاپ دیں گے ارے شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انٹر پاس کر کے جو دسمیہ پڑھنے جائیں گے ہم انہیں لیپ ٹاپ دیں گے اور جب سے انہوں نے یہ کہا ہے لیپ ٹاپ کی بات سن کر کے ہم سب لوگ لوٹ پورٹ ہو رہے ہیں یہ وہی نیتہ تو نہیں ہے جو گھر گھر جا کر کے پرچار کر رہے تھے اور جب پرچار کر رہے تھے ہم لوگوں کو پتہ ہی لگ رہا کہ وہ پرچہ باٹ رہے تھے کہ تھوک دے رہے تھے یہ مجھے سمارٹ فون بھی دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں یہ سمارٹ فون کہیں بابا مکہ منتی نے تو نہیں دیے ارے بابا مکہ منتی کہہ رہے تھے ہم نے ایک کروڑ سمارٹ فون دے دیے ہیں بابا مکہ منتی والا لیپ ٹاپ تو نہیں ہے بابا مکہ منتی کہہ رہے تھے ہم نے لیپ ٹاپ دے دیے ہیں اور آپ کو ملتے بھی کیسے کیونکہ بابا جی خود چلانا نہیں جانتے اور ادھر ایک ان کی تصویر دیکھی ہوگی آپ نے کہ وہ خود پورا دیکھ رہے ہیں جنتہ پچھم دیکھ رہی ہے تب پتہ لگا کہ ہمارے بابا مکہ منتی کو سمارٹ فون بھی چلانا نہیں جانتے ہیں سنا ہے بابا مکہ منتی جی ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح بارہ بجے سو کے اٹھ سے ہیں اور جب سے انہوں نے بارہ بجے کی بات کہی ہے ہم نے ان کے بھی گھر پہ نجر رکھنا شروع کر دیا ہے ادھر شام کو جب دیکھتے ہیں تو دھوان اڑتا ہوا نجر آتا ہے وہاں یہ بھائی دھوان کیوں اڑ رہا ہے وہاں پر بات سمجھ گئی نا اور ادھر میں نے پتائی والے جاتے دیکھے تھے پتائی والے میں نے پوچھا پتائی والوں کہاں جا رہے ہو تو وہ کہہ رہے تھے جو دھوئے کے داگ لگے ان کو پتائی کرنے جا رہے کالے والے داگ ادھر ایک وہ گانہ بھی بڑا فیمس ہوا ہے بابا کعبہ تو بتاؤ اس بار بائی بائی بابا با ہونا ہے کہ نہیں ہوگا کروگے اس بار بائی بائی بابا با اور اس لئے کرونا جروری ہے کہ یہ سرکار کیسی ہے بتاؤ ہمیں اور آپ کو اپنے کھیت رکھوالی کرنے پڑ رہے ہیں بتاؤ کھیت کی رکھوالی کرنے پڑ رہی کیا نہیں کرنے پڑ رہی اور پریشہ دینے والوں ہمارے بدیارتی ہو تیار ہو جاؤ آپ کے لئے ایک سوال آئے گا کہ بابا مخیمنتی جی کا پریئے جانور کیا ہے ہمارے جو بدیارتی ہیں اگر پریشہ دینے جائیں گے نوکری کا تو ایک ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ بابا مخیمنتی کا سب سے پریئے جانور کون سا ہے یہ تو سب جانتے ہیں کون سا ہے بتاؤ سانٹ کی ٹکر سے لوگوں کی جان جاری کیا نہیں جاری اس لئے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو سرکار میں بیٹھے ہیں وہ آپ کے دکھ در نہیں سمجھ رہے ہیں جو تکلی پریشانی ہے کہ آج مہنگائی ہے آج بروجگاری ہے اور مہنگائی اس سیما تک ہے کہ لوگوں کا گھر نہیں چل پا رہا ہے گھر نہیں چل پا رہا ہے بتاؤ ڈیزل پیٹرول کے ساتھ ساتھ ہماری گریم ماتوں کو جو سرنڈر ملے تھے وہ مہنگے ہو گئے کے نہیں ہو گئے ہیں نہ کہ وہ سرنڈر مہنگا ہوا ہے بجار میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور بجلی کا بل بھی مہنگا آ رہا ہے جب بجلی کا بل آتا ہے تو کرنٹ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے اس لیے سماج وادیوں نے تیہ کیا ہے کہ تین سو یونٹ بجلی پھری ہوگی کسی کو اپنا بل نہیں دینا پڑے گا ساتھی ساتھ ہمارے کسانوں کی سچائی ماں پھو گی سچائی کے لیے بھی بجلی کے لیے کوئی بل نہیں دینا پڑے گا ہماری ماتائیں بہنیں آئی ہیں ہم ان کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں اگر کبھی بیمار ہوں گی اور اگر اسپتال جانے کے لیے ایمبولینس چاہیے ہوگی جو ابھی ایمبولینس شل نہیں ہے اگر ہمیں دو گنی بھی ایمبولینس کرنی پڑی اپنی گریب ماتوں بہنوں کے لیے تو دو گنی ایمبولینس کر کر کے ان کی مدد کرنے کا کام کریں گی نہ کہ وہ سواس دبائی علاج کی مدد کریں گے وہیں اپنی ماتوں بہنوں کو پندرہ سو روپیہ مہینہ سممان راستی دے کر کے اور سال کا اٹھارے ہجار روپے دیں گے ماتائیں بہنیں پندرہ سو روپے دیں گے مہینے کا جو چاہو سو کرنا ساڑھی کھریدنا چاہو ساڑھی کھریدنا اپنے بچوں کے لیے کچھ کھریدنا بچوں کے لیے کھریدنا کیونکہ آج گھر پریوار کوئی چلاسا ہے تو ہماری ماتائیں بہنیں چلاتی ہیں ان ماتاؤں کے لیے پندرہ سو روپے مہینہ سال کا اٹھارے ہجار روپے سماری پینشن دیں گے یہ ہمارے کرمچاری مانگ کر رہے تھے پرانی پینشن بہا لو سماجبازی سرکار بنے گی تو پرانی پینشن بہا لوگی راستن کو لے کے بھی ہم کہہ کے جا رہے ہیں آپ کو بی جے پی کے لوگ نومبر تک راستن دے رہے تھے پھر انہوں نے کہا کہ ہم مارچ تک دیں گے یہ بی جے پی والے راستن کیول چناؤں کے لیے دے رہے ہیں بوٹ کے لیے دے رہے ہیں لیکن اب اپنے گریبوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں ہاں پر کہ آپ سماجبازی پارٹی کی سائیکل کی بٹن دباؤں اور پاس سر راستن پاؤں آپ کو راستن سماجبازی لوگ دیں گے نہ کیول راستن دیں گے بلکہ سرسوں کا تیل بھی فری دیں گے ایک لیٹر اپنے بچوں کے لیے ملک پاورڈر ایک کلو دیں گے جس سے دودھ پلائے جا سکے بچوں کو چائے پی جا سکے اور ساتھی ساتھ ایک لیٹر گھیوی فری ہم لوگ دیں گے سماجبازیوں سے بتاؤں مدد کرو گے یہ مان گئے کی نہیں مان گئے سرکار بننے والی ہے یہ بات پتہ لگ گئی کی نہیں لگ گئی تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا جن کی جنتہ نے کھڑی کر دی کھٹیا ان کے بیان آ رہے ہیں گھٹیا بتاؤں بیان گھٹیا آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں اور آپ لوگ تو گاؤں کے لوگ ہیں کسان لوگ ہیں نوجوان ہیں یہاں بتاؤں کونسا پہلوان کھسیا جاتا ہے بتاؤں بتاؤں کستی اور دنگل میں کونسا پہلوان کھسیا جاتا ہے جو ہارنے لگتا ہے وہ کھسیا جاتا ہے بتاؤں وہ ہار رہے ہیں کی نہیں ہار رہے ہیں اور وہ کھسیا کے کیا کر رہے ہیں سماج وادی کارکرتوں کا اتپیڑن انیا ہے اور حملہ کر رہے ہیں بتاؤں حملہ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں ان پہ ہو گیا تھا حملہ کے نہیں کھانے میں جانا پڑا کے نہیں ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں اب ان کی سرکار جانے والی ہے جو قانون توڑے گا جو قانون اپنے ہاتھ میں لے گا اس پر کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی اور اگر ایسے عدکاری بھی ہیں جو ملی بھگت کرتے ہیں ان پہ بھی ہم لوگ کی نظر ہے بتاؤں نظر رکھنی پڑے گی کہ نہیں رکھنی پڑے گی اور ادھر ماحول بدلتے ہوئے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا اس لیے ہم آپ سے نمیدن کرنے آئے ہیں چاہیں ہمارے اندیسک ہوں جن کو نیمت کرنا ہے بی ایٹ ایٹ والے ہیں ان کی مدد کرنی ہے یہ ستاور ہجار والے لوگ ہیں با تمام ہمارے نوجوان جو سچک بھرتی کے لیے کیونکہ ادھر سچا بی باگ میں سب سے زیادہ نوکری کھالی ہے یہ نوجوان جانتے ہوں گے سب سے زیادہ سچا بی باگ میں کھالی ہے نوکری یہ لوگ پتانی اپنا خجانہ بھرتے رہے تمام پتھ کھالی پڑے رہے اس لیے سماجواری سرکار آئے گی تو بچوں کی پڑھائی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں لاکھ سچکوں کی بھرتی کرنی پڑے بی ایٹ ایٹ کو سماجواری کرنا پڑے اوروں کی مدد کرنا پڑے سماجواری سرکار میں آپ کو نوکری ملے گی اس لیے مدد کریے مدد کروگے اب ایس تینجی کو جتا کے بھیجوگے کتنے بورڈوں سے جتا کے بھیجوگے ارے گھورا تو نہیں جاؤگے یہ جو ڈرائیں گے دھمکائیں گے پیچھے تو نہیں ہٹوگے میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں آپ لوگ جتاہیے انہیں آپ لوگ جتاہیے مدد کریے اور چھت کا بکاس کے لیے میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ چھت کا بکاس تو ہو گئی ہوگا نوجوانوں کو نوکری روجگار اور اپنے گریبوں کے لیے اگر دوائی کے لیے علاج کے لیے ہمیں سرکار کے کھجانے سے بھی پیسہ دینا پڑے گا تو سرکار کے کھجانے سے پیسہ دے کر کے اپنے گریبوں کی مدد کرنے کا کام سماجبال میں پڑے اور کوئی علاج کے لیے کوئی تکلیف پریسانی میں ہوگا بیماری میں آپ ہم تک چھتھی پہنچا دینا پورا کا پورا علاج کی مدد ہم لوگ سرکار سے کرنے گا یہ بھروسہ ہے آپ کو کہ نہیں ہے یہ جو ایمبولنس چل نہیں ہے سماجبالیوں نے چلائیں کہ نہیں چلائیں یہ سو نمبر جب سے ایک سو بارے ہوئی ہے ہماری پولیس بھی کبالا ہو گئی بتا اس سو نمبر چلائیا ہم لوگوں نے نہیں چلائی چلائی پولیس کے لیے گاڑی تھی کیا نہیں تھی اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سماجبالیوں کے کام آج بھی دکھائی دے رہے ہوں گے بگل میں بجلی کا کار کھانا بنا ہے ٹینڈا میں سماجبالیوں نے بنایا ہے ہم نے کرنے کے بکتان کے لیے ہم نے کہا ہے کہ آپ کو دھرنا پردستان کبھی نہیں کرنا پڑے گا سماجبالی سرکاروں کی چاہے سرکار کو دینا پڑے آج کسانوں کا بکتان کرائیں گے جس سے ہمارے پندرے دن کے اندر کسانوں کا کرنے کا بکتان ہو جائے یہ نوجوان چاہتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہو میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ گرمی نکالنے والوں کو ہم کہہ کے جا رہے ہیں کہ سماجبالی سرکار بنے گی تو فوج میں اور پولیس میں بھرتی کرنے کا کام سمایہ بھی کرنے ہیں کیوں یہ بھرتی دے کر کے یہ بردی پہن کر کے دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایک بار پھر بھروسہ دلاتے ہیں کہ جو لوگ اتھپیڑن و انیائے کر رہے ہیں وہ سابدھان رہے ہیں کیونکہ اب سماجبالیوں کی سائے کرانے والی ہے اب ان کے دن گئے اور جب بابا جی گھر جا رہے ہیں گورکپور جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں ادھر بی جے پی والے اے بی سی ڈی بہت سکھا رہے ہیں اے فور یہ بی فور یہ ایم فور یہ جیڈ فور یہ ہم نے بھی انہیں بتا دیا کہ کاکا گئے ہیں تو بابا بھی جائیں گے اور پتکار ساتھیوں کاکا کا مطلب ہے کالے کانون چلے گئے کالے کانون کے نہیں چلے گئے اور بابا جی نے تو ہوای جاز کی ٹکٹ بھی بکر لی گیا رہا تاریخ کی ہم کہیں گے بابا جی جب گھر جا رہے ہو تو گلو کے لیے بسکٹ بھی لیتے جانا یہ گلو جانتے ہو کون ہے بابا جی کا ایک پریہ جانور وہ بھی ہے اس لئے آپ سب ہماری مدد کرنا مدد کرو گے آجا آپ لوگ مدد کرنا یہی میں نویدن اور اپیل آپ سے کرنے آؤں کہ اس چناؤں میں سائیکل کو جتا کر کے ابیل سنگی کو اعتحاسک بوٹوں سے اس بیزان سباہ بھی چھن کر کے بیننا ہم چھت کے بکاس کے لیے اور آپ کی مدد کے لیے ہمیرسہ آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی جائیں گے بہت بہت دھنیباز آپ کا شاکلے 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 بھئی آگواست خالی کوئی دو وہ کائل ہے بس کرموں کا سمان کرے سب دھرموں کا وہ ساتھی ہے مجدوروں کا وہ ساہس ہے مجبوروں کا ہم درد جوانوں کا ہے وہ اور دوست کسانوں کا ہے وہ انساپ ہیں اس کی آنکھوں میں وہ ایک ہے سچ مچ لاکھوں میں وہ دھوپ میں سایا بنتا ہے اب اس کے پیچھے جنتا ہے دس مارچ کو چلکے گا تارا اپنے اتر پردیش کا سواگت ہے سواگت ہے دس مارچ کو اکھیلے شکا سواگت ہے سواگت ہے دس مارچ کو اکھیلے شکا موسیقا موسیقا موسیقا